نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سات حلاق کرنے والے کاموں سے بچ جاؤ صحابہ اکرام علیہ مردوان نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہیں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا دوسری بات ارشاد فرمائی جادو نہ کرنا کیا اس کو سمجھ لیجئے سن لیجئے اور اپنے قرب و جوار میں تعویز دھاگے والے لوگوں کو دیکھئے کہ کون ہیں بہت سارے وہ لوگ ہیں جنہیں کوئی جانتا ہی نہیں کہ وہ کہاں سے آئے کہاں سے پڑے کس کے پاس بیٹھ کر انہوں نے یہ علم العداد وغیرہ اور یہ چیزیں سیکھیں کالے علم والے کئی کے کئی مشہور ہیں ہر علاقے میں ہوتے ہیں اور بڑے لوگوں کا اس بارے میں تجربہ بھی ہے کہ اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں کہ لوگ بظاہر ان کے عزت و احترام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں بڑی کرنی والے ہیں اور وہ تعویز کرتے ہیں کالہ علم کرتے مقاعدہ جادو کرتے ہیں اور یہ کبیرہ گناہ ہے پھر فرمایا سود کھانا یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے ادار پیسے آپ دے دیں کسی کو اور اس کے بعد آپ کہیں بھئی یہ پچاس ہزار دیا تھا میں نے بس ساٹھ ہزار چاہیے تھا جو مرضی کار کیا مطلب ہے اس کا اور یہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے اور فرمایا اس کی ادنا کیفیت یہ ہے کہ گویا بیت اللہ میں کھڑے ہو کر کوئی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرتا ہے اور ہمارے ہاں اس کے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے کہتے بس ٹھیک ہے بھئی ہمیں پیسے چاہیے جیسے بھی دے دو ہمیں دو بس اور یہ کون سا کاروبار ہے کاروبار کی کون سی قسم ہے کہ جس میں صرف نفع ہو کوئی قسم نہیں ہے اسلام میں بیعو شراء کی ایک ہی قسم ہے جس میں پروفٹ بھی ہے جس میں لوس بھی ہے اشتراک مداروت مشارکت اور پارٹنرشپ نفع اور نقصان کی ہوتی ہے صرف نفع حاصل کرنا یہ سود ہی سود ہے گویا کہ جوہ کھیل رہا ہے تو فرمایا کہ سود کا مال کھانا پھر فرمایا یتیم کا مال کھانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے توبہ بھی کرنی ہوگی مال والے کا مال بھی واپس کرنا ہوگا مال حضم کر کے توبہ نہیں ہوگی میدان جہاد سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا اور آخری بات فرمایا پاک دامن مومنات پر یعنی مومن عورتوں پر بدکاری کی تحمت لگانا اللہ رب العزت ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہمارے ان معاملات کو جو ہمارے معاشرے میں ہیں اللہ ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے